اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں شاورمائی ریسٹورنٹ اسٹائل ریسپی تو اس کو ریڈی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گا ہاف کیجی میدہ اس میں میں دالوں گی ون ساشے ایسٹ کا تو یہ میں پورا ڈال دوں گی اس میں اس کے بعد میں اس میں ہاف ٹیبل سپن نمک ہاف ٹیبل سپن چینی ڈالیں گے اور ہم اس میں ہزبے ضرورت پانی ڈالیں گے اور ہوت وارٹر ہم نے یوز کرنا ہے اس میں نارمل پانی یوز نہیں کرنا ہے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم کتنا پانی جاتا ہے تو دو گلاس چلے گا یہ آدھے گلاس اور میں نے ڈال دیا ہے تو ڈھائی گلاس چلے گئے اب ہم اسے ہاتھ کی مدد سے گون دیں گے اور ایک سوفٹ سی ڈور ریڈی کرنی ہے فور ٹیبل سپون اس میں 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 نے آئل ڈال دیا ہے تو اس طریقے سے گون لیں اور اس کے بعد اس کو آپ جو ہے رکھ دیں ایک گھنٹے کے لیے کسی بھی جگہ پر اس کو جو ہے اوپر سے کور کر دیں آدھے گھنٹے بعد ہم دیکھیں گے تو اچھی طرح پھول چکا ہوگا اس میں خمیر آ جائے گا پھر دیکھتے ہیں اب ہم اپنی چکن کو میرینیٹ کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں اس کے لیے میں نے بون لیس چکن لی ہے ہاف کیجی چکن میں ہوگیا اس کے لیے میں ڈالوں گی لحسان ادھرہ کا پیسٹ بمک کے ساتھ میں جائیں گے کچھ مسارے میرین پیسٹ آہ Lip مریج 2 zm 1 하니까 planting کالی مریج حلوٹی apologize کلی مریج Absolver میکما сыرکا اس میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے سرکا تو یہ ہم نے 2 ڈیبیل سپونڈ سرکا ڈالنا ہے یہ سویا سوش ہے یہ 1 ڈیبیل سپونڈ جائے گا یہ چلی سوش ہے یہ بھی 1 ڈیبیل سپونڈ جائے گا ایک لیمون کا رس اس میں ہم ڈالیں گے اس طرح سے آپ نے اس کا رس نکال لیمون کا ڈال دینا ہے 3 ڈیبیل سپونڈ ڈال دیں اور اب اس کو مکس کر لیں اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے آپ نے تقریباً 30 مینٹس کے لیے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے اب ہم شاکن کو میرینیٹ ہوتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم ایک پوٹ لیں گے اور اس کے اندر یہ چکن کو ڈال دیں گے اور اس کو ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی ڈائی ہو جاتا ہوں اچھی طرح کوک نہیں ہوں اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اب ہم چکن کو اس طریقے سے پیسز میں کٹ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے پوری چکن کو پیسز میں کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی ٹینڈر ہو گئی ہے اس طرح پورے چکن کے پیسز بنا لیں یہ دیکھیں پوری چکن کو ہم نے کٹ کر لیا ہے پیسز میں یہ دیکھیں گھنٹا ہو چکا ہے اور ہماری دور دیکھیں کس قدر چھے پھول چکی ہے تو اب ہم نے ایک بار اس کو پھر اکھٹا کرنا ہے اس میں ایئر آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو سمیٹ کے اس کا ایئر نکال دینا ہے اب ہم جہے ڈسٹ کریں گے میدے کی مدد سے اور ہم نے اس کو اس طریقے سے آپس میں سمیٹ لینا ہے دیکھیں اتنی اچھی جی سوٹ سی ڈور ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں اب ہم اس کو اس طریقے سے پیڑا اٹھائیں گے اور اس کا ہم نے پیڑا بنا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے پیڑا ریڈی کر لیا اس طریقے سے میں سارے پیڑے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پیڑے بنا لیا ہے اب میں نے ایک پیڑا لیا ہے ڈسٹ کر دیئے میں نے دیکھیں اب میں اس کو بیلوں گی تو آپ نے اس طریقے سے اس کو بیلنا ہے جتنی آپ پسند کریں اور آپ نے پریس کر کے بیلنا ہے تاکہ اس میں بابل نہ رہیں ایر نہ رہے اس کے اندر دیکھیں میں نے روٹی بیل لی ہے اب اس کو میں پکاؤں گی یہاں میں نے توے کو بلکل ہی دھیمی آج پر گرم ہونے کے لیے لگ دیا تھا جو دم باری آج ہوتی ہے اس پر ہم نے اس کو گرم کیا ہے بلکل ہلکا سا تو اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی اپنی یہ روٹی تو اس کو آپ نے بلکل ہلکی آنچ پر پکانا ہے تیز آنچ نہیں کرنی تو یہ ایک سائٹ سے پک چکی ہے اب میں اس کو ٹرن آؤٹ کروں گی دوسری سائٹ پر تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکا ہی کلر دینا ہے زیادہ ڈار کلر نہیں دینا یہ دیکھیں یہ دوسری سائٹ سے بھی بننے لگی ہے اور یہ پھولنا شروع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر میں لگانے لگی ہوں ہلکا ہلکا سا گھی یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو لگائیں نہیں دل کرتا تو مت لگائیں آپ کی مرضی ہے تو یہ میں نے ہلکا ہلکا سا اس پر گھی لگا دیا ہے اب میں اس کو دوسرے سائٹ ٹرن کر لوں گی تو یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا ہماری پیٹا روٹی ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے دونوں سائٹ پر ہلکا ہلکا سا اس کے گھی لگا دیا ہے دیکھیں ہماری روٹی بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہماری روٹی بلکل ریڈی ہو گئی اور کس قدر ساوٹ بانی ہے اور ساوچس کی ریسپی جو میں آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوئی ہے ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو لنک دے دوں گی وہاں سے آپ ساوچس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ریڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لگائیں گے اس کے اوپر یہ جو ہماری ریڈ ساوس ہے یہ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے چکن جو کہ ہم نے پہلے سے ریڈی کی ہوئی ہے اس کو سینٹر میں آپ نے چکن کو اس طرح سے لگا دیں اور اس کے بعد ہم نے سیلیڈ جو ریڈی کی ہوئی ہے پہلے سے تیماٹر ہیں یہ سب پہ میں نے لیمو لگا دیا تھا اور پیاز ہے سیلیڈ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ یوز کر لیں اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس میں شملا میرچ اس طرح سے اور ساتھ میں گھو بھی جائے گی آپ کھیرا اور اس میں گاجر بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے ایٹ کر لیں اور یہ وائٹ ساوس ہے یہ ہم ڈالیں گے اور اس کو کر دیں گے ہم پولٹ اس طرح سے یہ دیکھیں یمی یمی شاورما ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو کعوز کی مدد سے آپ نے ریپ کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اسی طرح سارے میں ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ مزے دار سے ہمارے شاورما ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو میری ریسپی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا خاص خیال رکھے گا ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی